بسم اللہ الرحمن الرحیم اجارت العین لمنباہا یہ ایک اہم موضوع ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز خرید لے اور وہ چیز دوبارہ اسی فروخت کنندہ کو جس سے آپ نے وہ چیز خریدی ہے اسی کو آپ کرائے پر دے دے اس کو عربی میں اجارت العین لمنباہا کہتے ہیں اور آج کر اس کو انگریزی میں سیل اینڈ لیز بیک کہتے ہیں ویچہ تو کئی اسلامی بینکوں نے بھی اس کو بعض تمگیلی سرگرمیوں میں اس طریقے کو اختیار کیا ہے انہوں نے کہاں کہاں اس کو اختیار کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے یہاں ہم صرف اس موضوع کی بنیادی صورتوں کو اور اس کے احکام کو مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس بحض کو سمجھنے سے پہلے دو اسطلاحات سمجھنا ضروری ہے ایک اسطلاح ہے اجارہ تشغیلیہ اجارہ تشغیلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز قرائے پر دے دے اور وہ ایک خاص مدد تک اس کو استعمال کرتا رہا ہے بطور ایک قرائے اور پھر آپ کو آپ کی چیز واپس دے دے جیسے عام طور پر ہوتا ہے قرائے کا معاملہ ہوتا ہے کسی کو آپ کوئی چیز قرائے پر دیتے ہیں ایک خاص مدد تک اور پھر آپ کے پاس وہ چیز واپس آ جاتی ہے دوسری اسطلاح ہے اجارہ منتحیہ بتملیک اجارہ منتحیہ بتملیک ایک جدید اسطلاح ہے اور بعض بھینکوں میں بھی اس میں عمل ہو رہا ہے اس اجارے کا اصل مقصد چیز کو قرائے دار کی ملکیت میں دینا ہوتا ہے لیکن فیل حال اس کو قرائے پر دیا جاتا ہے اور اس پر قرائے ہی کے احکام لاغو ہوتے ہیں پھر جب قرائے کی مدت ختم ہوتی ہے قرائے داری کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز اس قرائے دار کو مختصر سی قیمت کے بدلے بیچ دی جاتی ہے یا اس کو گفت کر دی جاتی ہے تو اس طرح وہ چیز قرائے دار کی ملکیت میں چلی جاتی ہے اس کو اجارہ منتحیہ بتملیک کہتے ہیں یہ بزات خود ایک اہم موضوع ہے اس پر انشاءاللہ کسی موقع پر گفتگو کریں گے اب آتے ہیں اجارت العین لمنباہ کی بنیادی صورتوں کی طرف جہاں تک پہلی صورت ہے اجارہ تشغیلیہ کہ جس میں آپ کسی کو کوئی چیز قرائے پر دے دیتے ہیں اور پھر مدتی اجارہ یا قرائے کی جو مدتیں وہ ختم ہونے کے بعد اس سے چیز واپس لے لیتے ہیں تو اس کے اندر اگر اجارت العین لمنباہ والی صورت ہوگی تو اس کی پر دو صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں اور اس خریداری کے اندر باقاعدہ یہ شرط لگا دی جائے کہ میں آپ سے یہ چیز خرید رہا ہوں لیکن اس شرط پر کہ یہ چیز واپس آپ کو قرائے پر دوں گا تو خریداری کے معاملے کے اندر باقاعدہ اجارہ اور قرائے کے معاملے کی شرط لگائی جائے اسی صورت کے اندر معاتات بھی آتا ہے معاتات کا مطلب ہوتا ہے مفاہمت آپس کا اتفاق کہ ہم نے خریداری کے معاملے میں ایسی کوئی شرط تو نہیں لگائی کہ یہ چیز ابھی خرید رہا ہوں اور بعد میں آپ کو بطورے قرائے دوں گا لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے آپس میں مفاہمت کر لی ہے آپس میں اتفاق کر لیا ہے کہ یہ چیز ہم خریداری کے معاملے کریں گے اور پھر یہ چیز واپس پر اخت کنندہ کو قرائے پر دی جائے گی تو اکثر اہل علم معاتات کو بھی شرط کی طرح قرار دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خریداری کے معاملے کے اندر شرط لگانا یا اس سے پہلے آپس میں مفاہمت اور اتفاق کر لینا یہ دونوں ایک ہی حکم میں ہیں تو یہ پہلی صورت ہے اب یہ صورت اس کا شریح حکم کیا ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں اور باقاعدہ خریداری میں یہ شرط لگائی جائے کہ یہ چیز میں آپ سے خرید رہوں لیکن اس شرط پر کے باقاعدہ آپ کو بعد میں قرائے پر دوں گا تو اس کو اکثر اہل علم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے حنفیہ شافعیہ تقریباً اکثر علماء کا یہی رائے ہیں البتہ فقہہ مالکی اور علم ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے جنہ حضرات نے اس کو ممنوع لکھا ہے وہ اس کو بیعتان فی بیعتن اور صفقہ فی صفقہ کے تہل لاتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ خریداری کے معاملے کے اندر یہ اجارہ کی یا کرائے کے معاملے کی باقاعدہ شرط نہ ہو اور نہ ہی آپس میں کوئی مفاہمت اور اتفاق ہوا ہو بس خریداری کا معاملہ ہو گیا اور بعد میں پھر خریدار نے وہ چیز دوبارہ فرخت کنندہ کو کرائے پر دے دی اور یہ کرائے داری کا معاملہ بھی اجارہ تشغیلی یہ ہو کہ کچھ مدد تک دے دی اور جب مدد ختم ہو جائے تو اس سے واپس لے دی تو یہ تقریباً تمام فقہہ کے ہاں جائز ہے اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے بشرت یہ کہ خریداری کے معاملے میں کرائے والے معاملے یا اجارہ والے معاملے کی باقاعدہ شرط نہ لگائی گئی ہو جہاں تک دوسری صورت ہے اجارہ منتحیہ بتملیک کی تو اس کے اندر بھی پھر یہی دو صورتیں بنتی ہیں یعنی وہ اجارہ جس میں آپ کسی سے کوئی چیز کرائے پر دیتے ہیں اور مقصد وہ چیز اس کرائے دار کی ملکیت میں دینا ہے تو اس میں اگر اجارت العین لمنباہ کی صورتحال پیش آئے گی تو اس میں بھی یہی دو صورتیں ہوگی کہ خریداری کے معاملے کے اندر باقاعدہ اس اجارہ منتحیہ بتملیک والے معاملے کی باقاعدہ شرط لگائی جائے یا پہلے سے ہی آپس میں کوئی معاتات اور مفاہمت ہوئی ہو تو اس میں وہی بات آئی گی جو پہلے بیان کی گئی کہ جمہور فقہہ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور اس کی وجوہات پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ایک تو یہ صفقہ فی صفقہ ہے خریداری کے معاملے میں اجارہ کی شرط لگائی گئی پھر اوپر سے خود اجارہ منتحیہ بتملیک بھی کہ یہ عقود کا مرکب ہے تو بیاتان فی بیاتن یا صفقہ فی صفقہ تو یہاں پختہ ہے اس کے علاوہ اس میں ایک خرابی یہ ہوگی کہ میں آپ سے ایک چیز خرید رہا ہوں اور دوبارہ آپ کو اجارہ منتحیہ بتملیک کے طور پر کراہ پر دے رہا ہوں جو آپ کی ملکیت میں واپس آئی گی پھر تو اس میں اکسی عینہ کے ایک صورت پہش آ سکتی ہے اکسی عینہ کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ آپ نے ایک چیز مجھے نقد کم قیمت میں بیچی اور واپس وہی چیز آپ ادھار زیادہ قیمت پہ لے رہے ہیں تو یہ اکسی عینہ کی صورت ہے اور اس کو بھی اکسر ہونا مانے ناجائز قرار دیا ہے اجارہ منتحیہ بتملیک کے اندر دوسری صورت پھر یہ ہوگی کہ خریداری کے معاملے میں اس اجارے کی کوئی شرط نہ ہو نہ ہی آپس میں کوئی مفاہمت اور اتفاق ہوا ہو بس میں نے آپ سے کوئی چیز خرید لی بغیر کسی شرط کے بغیر کسی مفاہمت کے اور دوبارہ وہ چیز آپ کو بطور اجارہ منتحیہ بتملیک کے آپ کو قرائے پر دے دی اس کی شریح حیثیت کیا ہے آیا یہ جائز ہے یا نہیں کیونکہ اس میں کسی کسی کی صفقہ فی صفقہ کی کوئی خرابی تو ہے نہیں کہ ایک آقد میں دوسرے معاملے کی شرط لگائی گئی ہو ایسی کوئی خرابی تو نہیں ہے لیکن عکس عینہ والی خرابی بارحال یہاں بھی موجود ہے اسی لئے اکثر علماء اس کو بھی ممنوع قرار دیتے ہیں البتہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ سے اس کا جواز منقول ہے معاصر محققین میں سے بھی بعض نے اس کی اجازت دی ہے بعض نے اس کو ممنوع لکھا ہے اور المعائیر الشرعیہ شریح سٹینڈرڈ کے اندر اس کو اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ خریداری کے معاملے میں شرط نہ ہو معاطات نہ ہو وہ تو دیسے بھی اس صورت کا یہی ہے البتہ ایک بنیادی شرط وہاں ہی بھی دی گئی ہے کہ چیز واپس فروف کنندہ کی ملکیت میں تب جائے جب اس چیز پر اتنی مدت گزر جائے کہ اس مدت میں وہ چیز اس چیز میں کچھ تبدیلی ہو جائے کچھ تغیر آ جائے تاکہ اس کی مارکیٹ ویلیو میں کچھ فرق آ جائے تو اس کے بعد آپ اس کو فروف کنندہ کی ملکیت میں دے دے جیسے آج کل کچھ اداروں نے ایک سال کی مدت لگائی ہے کہ میں نے آپ سے ایک چیز خرید لی بغیر کسی شرط اجارہ کی شرط کے بغیر کسی مفاہمت کے پھر وہ چیز آپ کو بطور اجارہ منتحیہ بھی تملیق کے دے دی اور جب وہ چیز اجارہ کی مدت ختم ہوگی اور وہ چیز آپ کی ملکیت میں آئے گی بطور گفت یہ آپ کو میں بیچوں گا تو اس مدت تک سابقہ جو خریداری کا معاملہ تھا میں نے جو آپ سے خریدی تھی یہ چیز اس میں اور اب جو میں آپ کو یہ چیز واپس بیچوں گا اس میں کم از کم ایک سال کی مدت گزر چکی ہو تو پھر کئی اداروں نے اس طرح کی مدت کی شرط لگا کر اس کو اختیار کیا ہے تو بہرحال یہ اس بحث کا خلاصہ ہے اس کے اندر کچھ اسطلاحات آئی ہے عکس عینہ اجارہ منتحیہ بھی تملیق وغیرہ اس پر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں پھر گفتگی کریں گے